اسلام علیکم ویلکم بیک ڈوائی یوٹیوب چینل آئے ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بہت ایزی سی ریسیپی کیرامل کرنچ آئس کریم کی اس کو آپ بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ چینی لینی ہے اس کو آپ نے کراملائز کر کے بٹر پیپر پر سپریڈ کر لینا یہ رنڈا ہو جائے گا تو کرنچ بن جائے گا بادام کوٹ لیں آٹھ سے دس اس کے بعد کینڈی بسکٹ میں نے لیا ہے ہاف رول اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اب ہم بنائیں گے کیرامل ساوس کیرامل ساوس بنانا بہت ایزی ہے چینی کو آپ کیراملائز کریں جتنی کی آپ کو کانٹیٹی چاہیے ایک کپ میں نے اس میں کریم ایٹ کریے جب تک آپ کی کنسسٹنسی نہ آپ کو مل جائے تو آپ اس میں کریم ایٹ کرتا رہے اس کے بعد ویپنگ کریم ہے اس کو میں نے ویپ کر لیا جب تک سوف پیک فرم نہیں ہو جاتی اس کے بعد ہم میں نے یہ والی کریم ہی یوز کی ہے داشی کی بہت جبردست ہے اور اس کا ہاف پکٹ ہی ایسے بہت اچھی زیادہ اائس کریم بن گئی ہے اس کے بعد جو کرنج ہو گیا تھا اس کو جو کر رنج بن گیا تھا اس کو میں نے کرنج بنا لیا چوپر میں آپ ہاتھ سے کر لیں اس کے بعد جتنی م penal ساس دی میں نے اس میں ایٹ کرے اس کو۔ажу بتم کردی ویپ کرنے کے بعد قر homie اس کا دھایا گانٹی کو کرنے کے بعد اس کے بعد کڑم کرنے کے بعد اس کیوٹ کرنے کے بعد کرامل کرنچ میں ایڈ کر کے اس کو سپیچولا سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کی ہے بس اتنا مکس کرنا ہے ساری چیز اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ کے آسکرم ریڈی ہے بس آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اور اگلے انجوائی کرنا ہے کسی بھی باول میں آپ اس کو ایڈ کریں اس طرح سے اس کو سپریڈ کریں اور اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیں یا تھیلی لگا دیں کلنگ شیل لگا دیں اور یہ اگلے دن کی اتنی سوفٹ اور مزدار بنتی ہے بلکل بزار جیسی بلکل کوئی ری فرنس نہیں ہے آپ لوگ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ریزنبل پرائز میں کریم آپ کو مل جاتی ہے وپنگ کریم اس سے اس کی ڈبل کانڈیٹی میں آئیس کریم مل جاتی ہے اس کے پر میں نے کرنچ ایکسٹرا میں نے پور کیا اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت بزید کی ہے تھینکیوزو مچ فور وچنگ اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ